انوڑاک تھاکر نے وپکش پر زوردار نشانہ سادہ ہے انہوں نے فیکٹ چیک کے نام پر تناو فیلانے کی کوشش کی بات کہی تناو فیلانے والوں پر قانون اپنا کام کر رہا ہے یہ بات ان کی اور سے کہی گئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں فیکٹ چیک کے نام پر تناو فیلانے کی کوشش اور کاروائی کی بات بھی انوڑاک تھاکر نے کہی ہے منسٹری آف الیکٹرونکس انفرمیشن ٹیکنالوجی ان کے جو رول سے کانٹینٹ کو لے کر اس کے پر کاروائی کرنی ہوتی ہے سر سر یہ بھی جاننا جروری ہے کون فیکٹ چیکر ہے اور کون دوسری طرح کے فیکٹ چیک کے پیچھے رہ کر کوئی سماج میں تناو کھڑا کرنے کا کام نہ کرے یہ بھی کرنا بہت اوشک ہے اور ان کے خلاف اگر کوئی ان کے خلاف اگر کوئی شکایت کرتا تو کانون اس کے لئے اپنا کام کرتا ہے جس کے اوپر سر ہمارا مندرہ لے سیدھی کوئی کاروائی نہیں کرتا تو کیندری منتری انوراک ٹھاکر نے دراصل صدن میں یہ بات کہی ہے سوچنا ہے وہم پرسارن منتری ہیں جن کی اور سے کہا گیا ہے کہ افواہ فیلانے والوں پر کاروائی کی جائے گی کانون اپنا کام لگاتار کر رہا ہے پیشلے دنوں کافی دیکھنے کو ملا جب افواہیں فیلائی گئیں اور اس پر کس طریقے سے کچھ لوگوں نے مائلیج لینے کی بھی کوشش کی تو افواہ فیلانے والوں پر انوراک ٹھاکر نے یہ بڑا بیان دیا ہے فیکٹ چیک کے نام پر تناؤ فیلانے کی کوشش انہوں نے یہ کہا کہ تناؤ فیلانے والوں پر کانون اپنا کام کر رہا ہے صدن میں انہوں نے آن ریکار یہ باتیں کہیں ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے اب کانون اس دشاہ میں آگے قدم اٹھا رہا ہے سوکے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیندری منتری انوراک ٹھاکر نے آس صدن میں افواہ فیلانے والوں پر دو ٹک کہا بڑا بیان ان کی اور سے دیا گیا ہے فیکٹ چیک کے نام پر کچھ لوگ تناؤ فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر اس میں سوشل میڈیا کے سارا لینے والوں کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے اور ایسے میں یہ بڑی بات انوراک ٹھاکر کیوں سے کہی گئی ہے کہ کانون اپنا کام کر رہا ہے